اسلام علیکم بیور یہ سمان میں آپ کو نوٹ کروا دوں یہ پائپ ہمیں چاہیے تقریباً آٹھ تقریباً نہیں آٹھ ہی چاہیے یہ تقریباً چھے سے ساتھ انچ آپ ان کو کٹ لیں اور اس کے علاوہ یہ الو ہمیں چھے عدد چاہیے اور یہ ٹی ہمیں چاہیے چار یہ والی ٹی چار یہ لے لیں اور اس کے علاوہ دو دو انچ کے یہ چھوٹے ٹکڑے کٹ لیں اور اس طرح کے یہ دو دھائی انچ کا ٹکڑا کٹ کے اس کے اندر آدھی کا پائپ پھسا دیں یہ میں آپ کو جوڑ کے دکھاتا ہوں ابھی چاہیے اس طرح کی خالی بوتلے لیں اس کو ٹی کے اندر ایسے فٹ کرنا ہے اگر فٹ نہ ہو رہا ہو تو یہ ریگ مار ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو تھوڑی تھوڑی چوڑی رگڑ لینی ہے یہ میں نے اس کو پہلے سے رگڑ لیا بلکل ہلکا سا رگڑنا ہے اسے اور اس کے بعد اس میں ایسے آپ نے فٹ کر دینا ہے یہ فٹ ہو گیا اس کو آپ نے یہاں پہ لگانی ہے میجک یہ والی تاکہ اس سے ہوا نہ نکلے ضرور کر دیجئے گا اور آگے بھی انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں بزنس کے حوالے سے بھی تو ضرور دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو دیں یہ سلوشن ہے سلوشن آپ نے اس طرح لگانا ہے اس کی سرفس پہ اس کے اندر اور یہاں پہ لگا کے اس کو جوڑ لینا آپ نے آپ اسے بڑے سائز میں بھی منا سکتے ہیں بڑی بوتلیں لگا کے اور اسے مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ نے الٹا کر لینا ہے تاکہ بوتلوں میں پانی بھر سکے اس طرح ٹھیک ہے اب یہ پائپ یہاں پہ لگا دیں گے ٹوٹی میں کھول دے آگے پائپ تو لگا لو نہیں وہ ہوا نہیں دیکھتا اچھا کھول دو یہ دیکھیں بھی بوتلوں میں پانی بھرتا جا رہے آدھی پھول فل کھول دو میں آدھی سے تھوڑی زیادہ کھول نہیں وہ پرلے والی بھاری ہے چلے آج ہو ادھر بھاگے ادھر پائپ لگا دیں گے اس کو سیدھا کر دیں سیدھا کر دیں وہ کھلی ہوئی ہے نہیں بھاگے دیکھو لکھو اب پراشر میں آ رہا پائیں یہ دیکھیں بھی بھر اس کا پراشر چیک کریں خانی کا اس کے آگے آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں پتلی جس سے جو ہے نا پراشر بان سکے یہ بوتلوں میں پانی آتا جا رہا ہے اور یہ پراشر سے جو ہے بھائی دھو رہے ہیں بھائی یہ بوتلوں میں پانی آتا جا رہا ہے اور پراشر بانتا جا رہا ہے یہ پراشر آپ نے دے لیا اب یہ بھائی پائپ نکال کے دکھائیں گے آپ کو اس کا کتنا پراشر ہے یہ نکالیں پائپ دھرا اس کا پائپ نکال کس کا پراشر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پراشر ہے کتنے دور تک جا رہا ہے آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں